بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی امپورڈنٹ چیز بتاؤں گا جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ جو دو ہزار بیس میں ای ٹرانسفر کا سسٹم تھا اور اب جو چھبیس فروری دو ہزار اکیس کو یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپٹیٹ ہوئی ہیں یہ دونوں کون کونسی ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات اور ایک خوش خبری بھی ہے اچھی خبر بھی ہے اور ایک بری خبر بھی ہے بری خبر تو سب سے پہلے آپ کو بدایتے ہوں وہ یہ ہے کہ میرے جو کوویڈ کے سیپٹمز ہیں وہ پوزیٹیو ہیں تو ابھی ٹیسٹ کے لیے انشاءاللہ ہوففولی جب اگلی ویڈیو ہوگی تو وہ ٹیسٹ آ جائے گا تو اس کی ریپورٹ دیکھیں گے کیا ہے اس کی وجہ سے میں تھوڑا آج سو لیٹ تھا اور تھوڑا ڈیپریس بھی تھا جس کی وجہ سے میں ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ نہیں کر رہا تھا اور اچھی خبر یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو یوٹیپ کی فیملی ہے وہ پانچ ہزار سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں تو یہ ایک بہت ہی خوش آئین بات ہے کہ لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں ہماری جو ایتھینٹیک آپ کو پہلے ہی بتا چکوں ویڈیوز ہیں اور سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ ای ایوز ہیں جنہیں ہماری ایڈیوکیشن فیملی کو جوائن بھی کیا ہے ان کو ان کے شیئر بھی کیا ہے میں نے ہمارے ویڈس ایپ گروپ میں بھی ہیں وہ اور فیس بک پر بھی وہ بہت سارے جو مین گروپ سے وہاں پر شامل اور شیئرنگ کر رہے ہیں انفرمیشن تو انہی کے توسط سے میں کچھ انفرمیشن تھی جو انہیں بتایا تھی وہ پھر میں نے ان کو ریڈ کی اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو پالیسی میں سب سے بڑی چینج آئی ہے وہ الیمنٹری سکول کے کرائٹیریہ میں آئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ جو لازٹ ٹائم تھی کرائٹیریہ تھا ٹیچر ایلوکیشن کا الیمنٹری سکول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکس سیون ایٹ کی کلاسز کے لیے یہ اگر اس کے تین سیکشن ہو فور ایکجامپل چھٹی کا ایک سیکشن ہو سیمت کلاس کا ایک سیکشن ہو ایک سیکشن ہو تو اس میں ایک ارائبک ٹیچر ہوگا ایک فیزیکل ایڈوکیشن کا ہوگا ایک ڈرائنگ کا ایک کمپیوٹر سائنس کا دو جو ہوں گے جنرل کے ہوں گے اور ایک ہوگا سائنس ٹیچر اور اس کے علاوہ ایک ہوگا ہیڈ ٹیچر ٹھیک ہے تو اس کا کوئی سبجیکٹ سپیسیفائی نہیں ہوگا لیکن اب جو انہوں نے پالیسی چینج کی ہے یہ اب میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں کہ اگر اس کے ایک ایک کلاس ہے تین سیکشن ہے تو ایک ارائبک کا ہوگا ایک ڈرائنگ کا ایک کیمپیوٹر کا اور اس کے بعد انہوں نے آرٹس کے دو کر دی ہیں اور سائنس میتھ کا ایک کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیڈ ٹیچر ہوتا تھا یا جو ہیڈ ماسٹر کی سیٹ ہوتی تھی اس کو انہوں نے نکال دیا ہے اب وہ جو ہیڈ ٹیچر ہے وہ بھی اب آگے کیا کرے گا پڑھائے گا کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہیڈ ماسٹر کے ذیمے ایڈونیسٹریٹیو گراؤنڈ پر پوسٹنگ اس کے علاوہ انہوں نے جو فیزیکل ایڈکیشن کی جو سیٹ تھی وہ بھی اب ایلیمنٹری سکول سے نکال دیا ہے کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سائنس ٹیچر ہوگا اب وہ اس چیز کو سنبھالے گا حالانکہ اگر ہم غور کریں تو یہ دیکھیں جیسا کہ پرائیمری ایس ایلیمنٹری سکول ہو اس کا اگر ایک ایک کلاسز ہوں چھٹی ساتھویں آٹھویں کی اور اس میں ایک ہی سائنس ٹیچر ہے اب اس نے ان تین کلاسوں کو بھی کور کرنا ہے اور ظاہری بات ہے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ وہ ہی ہیڈ ماسٹر ہو اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو اس نے کرنی ہے کہ سکول کی جو فیزیکل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس پر بھی ہو رہے ہیں فوکس کرنا ہوگا فیزیکل ایڈوکیشن کے ٹیچر ہیں ان کے لئے انہوں نے ایک الگ کرائیٹیریا نکال دیا ہے کہ اگر ان کی جو کرائیٹیریا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر کسی سکول میں ہزار تک سٹوڈنٹ ہے تو پھر وہ جو ہوگا فیزیکل ایڈوکیشن کا ایک ٹیچر ان کو دیا جائے گا اور اگر ہزار سے زیادہ تعداد ہوگی دو ہزار ہے تین ہزار ہے تو پھر اس ہزار کے حساب سے ایک اور فیزیکل ایڈوکیشن کا ٹیچر بھی دیا جائے گا لیکن اگر پرائیمی سکول اس کی سٹوڈنٹ کم ہے ہزار سے کم ہے الیمنٹری سکول کی سٹوڈنٹ کم ہے تو وہاں پر کسی قسم کا کوئی فیزیکل ٹیچر کوئی بھی ایسا ٹیچر نہیں ہوگا جو فیزیکل ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہو اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے چھٹا پوائنٹ اس کے بارے میں بہت سارے ٹیچر پوچھتے ہیں جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ جو پرائیمی سکول ہے تو اس میں کم از کم دو ٹیچر لازمی ہونے چاہیے سٹرینس جتنے بھی ہو الموسٹ 150 تک ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس میں کم از کم دو ٹیچر جو ہیں لازمی ہونے چاہیے اب کنڈیشن یہ آتی ہے کہ اگر ان دو میں سے کوئی ایک ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے پرائیمی سکول سے جانا چاہتا ہے اور اس کے لئے صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ ویڈ لاک پہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے کنڈیشن کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے ان کے لئے صرف ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ میوچل کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن بھی ہے وہ میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں کسی کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ بھی جیسے ہوگی وہ اگلی ویڈیوز میں بتا چکوں تو دوسری چیز دوسرا پانٹ یہ ہے کہ جو پی ایس ٹی ہیں یا ای ایس ٹی ہیں کہ پرائمری سیکشن جو ہے اس میں کم از کم دو لازمی ہونے چاہیے اور جو ای ایس ٹی ہیں وہ کم از کم تین لازمی ہونے چاہیے اب تین سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا سکول جو ہے وہ فور اگزمپل ہم دیکھتے ہیں کہ اورنج کیٹیگری میں ہے وہاں پر جو جیسے میں نے ابھی تھوٹی در پہلے افصیل بتائی تھی کہ ایسا اگر الیمنٹری سکول ہے جہاں پر جو ٹیچر ہیں ایک ارہبک کا ہے ایک ٹرائنگ کا ہے ایک کیمپیوٹر سائنس کا ہے اسی طرح آرٹس کا بھی ایک ہے اور سائنس کا بھی ایک ہے تو اب ان میں سے کوئی سے بھی دو ٹیچر ٹرانسفر کروا سکتے ہیں لیکن جو پریفرنس ہوگی وہ ان کو ہوگی جو کیمپیوٹر سائنس والے ہیں اور ٹرائنگ والے ہیں اور ارہبک والے ہیں وہ آسانی سے وہاں سے جا سکتے ہیں کیونکہ اوپن ٹرانسفر ہیں وہ جا سکتے ہیں لیکن یہ جو آرٹس والے ہیں یا بیعت والے ہیں یہ بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر ان میں سے کوئی پہلے اپلائی کرتا ہے ارہبی ایک ٹرائنگ والا ہے کیمپیوٹر سائنس والا تو پریفرنس اس کو دی جائے گی کیونکہ حکومت کا یہ رول ہے کم ات کم تین جو ای ایس ٹی ہیں وہ ہر سکول میں ہونے چاہیے اگر پریفرنس لیکن ان کو دی جائے گی یعنی کہ ایکسٹر سبجیکٹ والے جس طرح کیمپیوٹر سائنس والا ہو گیا جس طرح ارہبک والا ہو گیا یا اوٹی وغیرہ والے جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو کم ات کم دو ایس ایس ٹی ہیں وہ ہونے چاہیے کسی بھی ہائی سکول میں اب بہت سارے دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا جو ایس ایس ٹی ہے وہ جنرل والا آرٹس والے کے ساتھ ٹرانسفر کروا سکتا ہے تو یہ میوچل میں تو آپ کو خود بھی پتا ہے کہ یہ پوسیبل نہیں ہوتا لیکن اوپر میرٹ میں ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر وہاں پر سیٹ ریکوائر ہے تو جا سکتے ہیں کوئیشن ہی ہے اگر آپ کے سکول میں چار پی ایس ایس ٹی کھڑے ہیں جو آرٹس کے ہیں یا سائنس کے ہیں تو آپ ان میں سے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں ہاں اس کے بارے میں ابھی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو سائنس والا ہے وہ آرٹس والے کے ساتھ کر سکتا ہے کیونکہ اب جو بیسک کیڈر بن گیا ہے اگر آپ غور کریں تو جو جنرل کا ہے اور سائنس کا ہے ان دونوں میں سے جو کیڈر ہیں وہ دو بن گئے ہیں پہلے تو ہوتا تھا جنرل میں انگریش ہوتا تھا آرٹس ہوتا تھا اس کے علاوہ اردو ہوتی تھی اور ڈیفرنٹ جو اورینٹل ہوتا تھا لیکن اب انہوں نے اس کیڈر کو پورا ایک جنرل کیڈر بنا دیا ہے اسی طرح سائنس میتھ کو بھی پورا ایک کیڈر بنا دیا ہے اس کو جو ڈیفرنٹ تھے وہ سارے کے سارے اسی میں انہوں نے کٹھے کر دی ہیں تو اب یہ ایس ایس ٹی اور ایس ایس کے لیے آسانی ہو گئی ہے اس کی بھی کنفرمیشن میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یا اس طرح پوسیبل ہو رہے یا نہیں ہو رہا کہ ابھی یہ سیس نے ٹرانسفر سٹارٹ نہیں کیے تو یہ جیسے ہوگا انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیو میں بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اس کے بعد جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو کیٹیگری ریڈ والے ہیں وہاں پر ٹیچر ریکوائر ہے وہاں سے ٹیچر جا نہیں سکتا لیکن وہاں پر ٹیچر آ سکتا ہے اب اس سے مراد یہ ہے کہ کیٹیگری صرف وہ ہوگی مثال کے طور پر اگر ای ایس ٹی جنرل کے کوئی بندہ ہے اس کا کوئی شنی ہے اسی طرح اورنج کا بھی یہی ہے کہ سرپلس صرف وہ ہوگا جو اس پوسٹ پہ ہوگا اگر اس پوسٹ کے علاوہ کوئی اور ہے جس کا کلر ریٹ ہے تو وہ نہیں جا سکے گا صرف وہ جو ییلو کلر والی سرپلس ہے وہ جا سکتا ہے اسی طرح جو گرین ہے گرین کا بھی یہی ہے کہ جس پوسٹ پہ گرین شہر ہوگا تو اس پوسٹ والا جا سکتا ہے نہ کہ یہ کہ اس سکول میں سے سارے کے سارے بندے ٹرانسفر کے لیے الیجیبل ہیں کیونکہ اب یہ پوسٹ سپیسیفائی ہیں تو اسی وجہ سے ہمیں پوسٹ کو دیکھ کر آگے کام کرنے جو پوسٹ فیسیفیکیشن ڈیٹیل ہے یہ بھی میں تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا